پاکستان کرکٹ بورڈ کا سنٹرل کونٹریکٹ کے لیے انیس کھلاریوں کا اعلان بڑے بڑے کھلاریوں کی چھٹی شوہ ملک محمد عفید احمد شہزاد جیسے کھلاری سنٹرل کونٹریکٹ میں جگہ بنانے میں ناکام تفیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے سنٹرل کونٹریکٹ کے لیے کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا اس لحاظ سے بھی یہ حیران کون ہے کہ سنٹرل کونٹریکٹ کے لیے کھلاریوں کا اعلان کیسے کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس لیے حوالے سے بات کریں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کن کھلاریوں کو سنٹرل کونٹریکٹ میں شامل کیا اگر ہم ایک اٹھگری کی بات کریں تو ایک اٹھگری میں تین کھلاری کو رکھا گیا ہے جن میں قومی کپتان سرفراز احمد کے علاوہ میڈل آرڈر بیٹسمن بابا رازم اور ٹیسٹ کے شاندار سپن بولر جاسر شاہ شامل ہے اگر ہم کھلاری بی کی بات کریں کھلاری بی میں شامل ہے ٹیسٹ بیٹسمن اسد شفیق اس کے علاوہ شاندار پاکستان کے کھلاری اور ٹرپل سینچری میکر ازرالی شامل ہے اس کے علاوہ حارس وید کو شامل کیا گیا ہے حیران پونتار پر امام العقبی بی کٹگری میں شامل ہے جن کی پرفارمس ورڈکا میں انتہائی ناکستی اس کے علاوہ اگر ہم دیگر کھلاریوں کی بات کریں تو محمد عباس کو بھی بی کٹگری میں رکھا گیا ہے وہیں شاداف خان بی کٹگری کیسے ہوں گے جبکہ ینگ شہین شاہ عبریدی بھی بی کٹگری میں شامل ہے فاس بولر وہاب ریاض کو بھی بی کٹگری میں رکھا گیا ہے اگر ہم آخری کٹگری کی بات کریں جو کہ سی کٹگری ہے سی کٹگری میں جنگ عابد علی کو رکھا گیا ہے عابد علی کے علاوہ فاس بولر حسن علی سی کٹگری میں شامل ہے جنہیں ورڈکاپ میں انتہائی ناکست پرفارمس کا مظہرہ کیا تھا اس کے علاوہ فغر زمان کو بھی سی کٹگری میں رکھا گیا ہے جن کی ورڈکاپ کی پرفارمس آپ سب کے سامنے تھی اور انتہائی ناکست تھی اس کے علاوہ عماد وسیم سیکرٹ گری میں موجود ہوں گے جنہیں والڈ کپ میں شاندار بیٹنگ کی تھی اس کے علاوہ دیگر کلاریوں کی بات کریں تو محمد آمیر سیکرٹ گری میں شامل ہوں گے جبکہ وکڑ کی بٹ بیٹس مین محمد رزوان بھی سیکرٹ گری میں شامل ہے جبکہ شان مسعود ٹیسٹ اپنر بٹس مین بھی سیکرٹ گری میں شامل ہے اور سیکرٹ گری کی آخری کلاری اسمان خان شنواری ہیں یاد رہے کہ نیا سینٹرل کونٹریک یکم جولائی دوہدار انیس سے تیس جون دوہدار بیس تک نافذ عمل ہوگا اس دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کن کے ساتھ سری کھیلی کی اس حوالے سے بتائیں تو پاکستان اور سری لنگا کے درمیان دو ٹیسٹ تین ایک روزہ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز ہوں گے جبکہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان دو ٹیسٹ اور دو ٹی ٹی ٹوئنٹی ہوں گے جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جائیں گے اس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کونٹریک کے لیے یہ انیس کھلاڑی اعلان کیا ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بعد میں آنے والے پرپارم کرنے والے کھلاڑیوں کو بھی شامل کرے گا امید کرتا ہوں ویڈیو بساندہ ہی ہوگی تھانکس ورائچنگ ایوری ون آئی لیو پاکستان